ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم تو مائی چینل سو سٹوڈینٹ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والا ہے اگر آپ اپنے بی اے فرس سیمیسٹر میں ارتساس اکنومکس پڑھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت ہیلپفل ہوگا کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی امپورٹنٹ کویسٹنز جو آپ کے اقزام میں پوچھے جا سکتے ہیں سو سٹوڈینٹ اگر آپ بی اے میں آپ کا یہ میجر سبجیکٹ ہے اور بی اے سی اور بی کام والے سٹوڈینٹ کا اگر یہ مائنر سبجیکٹ ہے تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والا ہے کیونکہ میجر اور مائنر دونوں سٹوڈینٹ کے پیپر سیم ہی آتے ہیں ایک ہی جیسا بیس ہوتا ہے اور کوئیسٹن بھی سیم ہوتے ہیں اس لیے آج کی ویڈیو کو پورا انٹرک ضرور دیکھیں گا کیونکہ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن مس نہ ہو تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سوڈینٹ سمجھئے آپ کا جو پیپر ہے وہ 75 مارکس کا ہوتا ہے اور آپ کا جو پیپر ہوتا ہے نا وہ انگلیش اور ہنڈی دونوں ورزن میں ہوتا ہے یعنی جو سوڈینٹ انگلیش میں پڑھ رہے ہیں وہ انگلیش میں کریں گے اور جو سوڈینٹ ہنڈی میں پڑھ رہے ہیں وہ ہنڈی میں کریں گے تو دونوں کے لیے آسانی ہے تو سوڈینٹ دیکھئے جو آپ کا پیپر ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے اور آپ کے پیپر میں 3 سیکشنز ہوتے ہیں 3 کھنڈ ہوتے ہیں A, B and C تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے سیکشن A کی تو جو آپ کا سیکشن A ہوتا ہے سوڈینٹ وہ ہوتا ہے very short questions یعنی اتھی لگو اتھر یا پرشن تو آپ کا جو پہلا question ہوتا ہے وہ اتھی لگو ہوتا ہے اور اس میں آپ کو total 10 سوال دیے جاتے ہیں 10 questions دیے جاتے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی option نہیں ہوتا ہے آپ کو پورے 10 سوال کا جواب لکھنا ہوتا ہے اور ہر ایک سوال کا آپ کو کرنے پہ 2 number دیے جاتے ہیں یعنی آپ اگر 10 سوال کریں گے پورا 50 شبدوں میں لکھنا ہوتا ہے ہر ایک سوال کا جواب اگر آپ پورا 10 questions ایک نام اچھے سے لکھیں گے تو آپ کو پورے 20 marks مل جائیں گے تو اس سوال دیکھیں important questions کون کون سے ہیں آپ کے very short میں پہلا question ہے آپ کا law of demand منگ کے نیم تو دیکھیں یہاں پہ منگ کے نیم کے بارے میں کہہ رہا ہے اس سوال یہ سوال بہت important ہے اس کو اچھے سے تیار کر لیجے گا اس کے بعد دیکھیں دوسرا ہے سیمانت اپیو گیتا تو دیکھیں سوال انگلیس اور ہندی دونوں میں میں نے آپ لوگ کے لئے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو اگر ہندی میں پڑھنے تو ہندی والا دیکھیں اور انگلیس پڑھنے انگلیس میں تو دیکھیں سیمانت اپیو گیتا کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہاں پہ اسی پیپر میں اسی طرح سے دے دیا جاتا ہے اسی طرح سے اس کے آگے نہیں دیا جاتا کہ آشے اس پر چکرنا یہ ارد تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو ارد ہی لکھنا ہوتا ہے اس کا اس کے بعد دیکھیں دے رہا ہے مانگ کی لوچ مانگ کی لوچ کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کا جو چوتھا سوال ہے امپورٹنٹ سوال ہے وہ ہے عوصت لاغت کیا ہے تو اسٹورین یہ سوال بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے اس کا بھی آنسر آپ لوگ اچھے سے تیار کر لیجیے گا اور ہر ایک سوال کا جواب آپ کو پچاس سبدوں میں دینا ہوگا آپ کے پیپر میں دیا جائے گا پچاس وارٹس میں اس کا آنسر لکھئے اس کے بعد دیکھئے what is production یہ question بھی بہت امپورٹنٹ ہے کی اتھپادن کیا ہے اس کے بعد دے رہا ہے لاب کی ویعا کی جی یا پروفیٹ کیا ہے پروفیٹ کیا ہوتا ہے تو سوڈین یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں پروفیٹ کیا ہوتا ہے جب ہم بزنس کرتے ہیں تو ہمارا جس میں فائدہ ہوتا ہے منافع ہوتا ہے تو اس کو اچھے س explain کر لکھنا ہوگا word بائی ورڈ سوڈین دیکھیں آپ سب سے امپورٹنٹ سوڈ پروفیٹ گیتا تو آپ سے یہاں پر پروفیٹ گیتا کے بارے میں دے رہے تو آپ لوگ اس کا بھی آنسر اچھے س تیار کر لیجے گا امپورٹنٹ ہے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد دیکھئے سوڈین آپ کا آٹھ سوال ہے اُتھپادن فلن اُتھپادن فلن کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجے گا اس کے بعد دے رہا ہے تت اس سوڈین دیکھئے سب سے پہلے یہ سمجھ کی آپ کا سیکشن بھی کس طرح کا ہوتا ہے آپ کا پیپر میں سیکشن بھی دیا جائے گا اُس میں آپ 8 پرشن دی جائیں گے 8 questions دی جائیں گے جو آپ کے questions ہوں گے لگو اُتتر یا پرشن ہوں گے short questions سوڑ گے اور آپ کو 8 questions دی جائیں گے اور اس میں سے آپ کو لکھنا ہوگا attempt any 5 questions آپ 8 questions میں 5 پرشن کا اُتتر دی نا ہوگا تو دیکھئے سیکشن بھی آپ کو option دیا جا رہا ہے تو آپ 3 question کو چھوڑ سکتے جو آپ کو اچھے سے نہیں آرہ لکھ دی جائیں اور دیکھئے سوڑن آپ کے پیپر میں یہ بھی بتایا جائے گا نردیش دی جائیں کہ آپ پرشن بھی پرشن لگو اتر یا ان کا اتر آپ کو 200 شبد میں دی دی جائے گا آپ کے پیپر میں give answer of each question in about 200 worth یعنی پرت ایک پرشن کا اتر 200 شبد میں لکھ ہی تو آپ کو 200 شبد میں لکھ نہ ہوگا اور ایک سوال کرنے پہ آپ کو 7 نمبر دی جائیں گے تو آپ 5 پرشن کے اتر بہت اچھے سا اگر صحیح صحیح لکھ دیں گے تو آپ پورے 35 marks مل جائیں گے اور آپ کے جائیں تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اس کے بعد دے رہا ہے پیمانے کے بڑھتے پرتی فلن کو پریباس کیجئے پیمانہ کا بڑھتا پرتی فلن ہے اس کو پریباس سکتا ہے پیپر میں تو یہ question کو بھی آپ لوگ تیار کر لیجیے گا چوتہ ہے بھوکتہ دیکھئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کے short میں question دی جاتے ہیں تو اس سے آپ بھی زیادہ ہو جاتا ہے بھر ایسا ہوتا نہیں ہے اس کے بعد دیکھئے رہے مصریت ارث بہی ستہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اس لن دیکھئے question بھی آپ کے لیے important ہے اس کو دیکھ لیجے گا یہ کئی بار exam میں پوچھا گیا ہے اور کیا پتہ آپ سے بھی پوچھا جائے اس لئے اس کو دیکھ لیجے گا اس کے بعد ہے آپ ساتھ ساتھ ملیں گے تو اگر دو question کو بہت اچھے سے لیگ دیں گے تو آپ کو 20 marks ملنے ہی ملنے اگر 20 نہیں تو 18 تو مل ہی جانا ہے 100% تو اس لنگ دیکھئے جو آپ لنگ آتے ہیں دیکھیں میں آپ کچھ important question آپ کو بتا رہی ہوں جو لنگ میں پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ لوگ اس کو تیار کر لیجے گا پہلا ہے پونجی واد سے آپ کیا سمجھتے ہیں پونجی واد کیا ہے اس کے بارے میں پورا explain کر کے 5 سبدوں میں لکھنا ہوگا اس کے بعد پوچھے جاتے exam میں چاہے آپ سے long میں پوچھ دیا جائے long میں پوچھ دے گا تو 500 سبدوں میں لکھئے short میں پوچھے گا 200 سبدوں میں لکھئے اور کبھی کبھی یہی questions آپ سے short میں پوچھ دیتے ہیں تو بس آپ کو بس اس سے کیا آرث ہے آپ کو چھوٹے سے واقعوں میں لکھ دینا ہے سیف پچاس سبدوں میں اور long میں پوچھے گا تو بڑا تو بڑا لکھنا یہ پوڑا explain کر کے ایک چیز کو اس کے بعد دی رہا ہے آرث کلیار کیا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ سکتا اس کو بھی دیکھ لیجے گا اس چاروں questions آپ لوگ تیار کر لیجے گا یہ questions آپ کے exam میں پوچھ جائیں اس کے علاوہ میں امپورٹن questions کی ویڈیو ضرور بناؤں گی تاکہ آپ کو پریپریشن کرنے کے لیے exam میں easy ہو جائے تو آپ کو یہ بہت اچھے سے کنفرم ہو گیا ہو گیا کی پیپر میں کتنے options ہوتے ہیں کتنے marks کے ہوتے ہیں اور کس کس type questions آپ کے exam میں پوچھے جاتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ بی میں اردس ساستر کو پڑھ رہے ہیں میجر ہے مائنر ہے اور جو سوڈن بی یا بی سی کر رہے ہیں سوری بی کام کر رہے ہیں تو بی مائنر سبجیکٹ ہے جو بی کام والے سوڈن ہیں بزنیس آرگنائزیشن سٹیٹیس اور کمیونکیشن ان تینوں کا بھی میں اگزام کا پیپر اپلوڈ کر دیا ہے چینل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے بتا دیا کی کس کس ٹائپ کے questions آتے کون سے امپورٹن ہیں اور کیسے questions آتے ہیں کس میں آپ کو options دیے جاتے ہیں اگر آپ بی اگر ہیں تو ہنڈی انگلیش سوسیولوجی پولیٹیکل سائنس کا بھی question answer کا ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا اس کے علاوہ ان سب کا بھی پیپر بھی میں اپلوڈ کیا چینل پر آپ چینل پر ویزیٹ کر کے سب دیکھ سکتے ہو جس سے آپ کو اپنے اگزام کی تیاری کرنے میں کافی ایزی ہو جائے گا تو ایسا آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like and share کے چینل کو subscribe کلی جی تو ہم ملتے ہم نیکس ویڈیو کے ساتھ